سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھے ہوئے عوید باسی صاحب نے جدہ سے گلے ہفتہ انشاءاللہ عمرہ کرنے کے ارادہ ہے عمرہ کرنے کا دوران عمرہ ماسک پہنے ضروری ہے دم لازم آئے گا یا کوئی گنجائش ہے جی یہ جنایت جنایت ہی رہے گی اور اس پہ جو شرعی سزا لاغو ہوتی وہ بھی لاغو ہو گی اس لئے اہل افتہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب یقین ہو کہ اس محضور کا اور اس ناجائز چیز کا ارتکاب لازم آئے گا تو اگر عمرہ نہیں کیا جائے تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس لئے کہ عمرہ مستحب یا سنت موقعہ ہے بہرحال اگر کسی نے کر لیا عمرہ اور پھر وہاں کے قوانین کی وجہ سے ماسک اس کو پہننا پڑا تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک دن یا ایک رات پورا اس نے ماسک پہنے رکھا تو اس پر جزا لازم ہے لیکن چونکہ یہ کامعذر کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس جزا میں کچھ توڑی سی سہولت ہے فقیہ حوالے سے کہ اگر اس کی استطاعت ہے تو ایک دم دے دیں ایک بکرے یا بکری زبا کروائے ہوا حرم میں اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر چھے مسکینوں کو ایک سا ایک صدقت الفطر یعنی پونے دو کلو گندم کے بخدر ہر مسکین کو دیں اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو تین روزے رکھے مسلسل رکھے یا وقفے سے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور اگر ایک دن رات سے کم یہ ماسک پہنے رکھا ہے لیکن ایک گھنٹہ یا اس سے زائد رکھا ہے تو اس میں بھی جزا ہے اور وہ دم تو نہیں ہے بارہا لیکن یا تو ایک صدقت الفطر کے مقدار ہے اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر ایک روزہ ہے اور اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر توڑا سا صدقہ کرنا اس کیلئے کافی ہے مزید یہ ہے کہ یہ ایک دن اور ایک رات کا جو ذابطہ ہے یہ تو ہے ہی لیکن بعض فقہان یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جس شخص نے پورا عمرہ جنایت میں کر لیا تو اگرچہ وہ کم وقت میں ہی کیا ہوں لیکن عمرہ کے پورے ایک عمل اس نے ایک جنایت کے اندر کیا ہے تو اس پہ بھی دم لازم ہوگا تو ایسے شخص کے لئے بھی پہلے جو میں نے تین شقے بتائی ہے تو اس کے مطابق اس پہ جزا لازم ہوگی